ہیلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے بھروا پرول پرول زیادہ تر گرمی کے موسم میں بنائے جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو اس کا سواد بلکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اگر آپ اسے اس طریقے سے بنائیں گے تو یقین مانئے اس کا ٹیسٹ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے تو چلیے اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر لیے ہیں میں نے دس سے بارہ پرول آٹھ نو پیاس چار پانچ بڑے ٹماتر تھوڑی سی لیسون کی کلینا دو تین ہری میر چورے کا درک کا پکڑا سب سے پہلے پرول کو اچھے سے دھو کر انہیں تھوڑا تھوڑا چھیل لیں گے دھیان رہے انہیں زیادہ نہیں چھیلنا بس ہمیں اس طرح سے انہیں خرچنا ہوں اب ہم ایک ایک کر کے سارے پرول میں ایسے ایک ایک چیرہ لگا لیں گے اور اس کے اندر کے پکے ہوئے بیز باہر نکال دیں گے اور اسے اندر سے تھوڑا سا کھالی کر لیں گے تاکہ اس کے اندر مسالہ بھرنے کے لیے تھوڑا سا سپیس بن جائے اس میں سے زیادہ پکے ہوئے بیز نہیں نکلے کیونکہ یہ بلکل فیش ہیں اس لیے ہم اس کے اندر کا جو پارٹ ہے اسے بھی ہم بعد میں مسالے میں یوز کریں گے اب ہم پتیلے میں ایک لیٹر پانی کو اوبالیں گے اور اس میں پرول ڈال دیں گے پرول کو ہمیں لگ بگ آٹھ دس منٹ کے لیے اوبالنا ہے ایسا کرنے سے اس کا اوپر کا چھلکا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا اب ہم ایک کتورے میں تاجہ پانی لیں گے اور اس میں سارے پرول کو باہر نکال لیں گے ایسا کرنے سے یہ جلدی تھنڈے ہو جائیں گے اور ان کا رنگ بھی دورکل فیڑ نہیں ہوگا پانچ منٹ بعد ہم انہیں سٹرینر میں ڈال کر اچھے سے نچوڑ لیں گے اس کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہ تماتا پیاز لہسون اور حریمیچ کو باریک باریک کات لیا ہے اور ادرک کو میں نے اسے کدوکس سے تھوڑا سا کدوکس کر لیا ہے اب ہم پین میں پانچ چھتے در سپون تیل ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا گرم ہنے جنگے تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ اور ایک چھتھائی چمچ ہنگ پاوڈر اب اس میں کٹا ہوا پیاز ملا دیں گے اور ایک منٹ تک بھنیں گے اب اس میں ملائیں گے کٹا ہوا لہسون، ادرک اور کٹی ہوئی حریمی اور اب سب کو اچھے سے بھیگے جب تک کی پیاز لائٹ گولڈن نہ ہو جائے اور اب کٹا ہوا تماتر ملا دیں گے ساتھ ہی ملائیں گے ہمیں ایک چمچ نمک، آدھا چمچ لال مرس پاوڈر ایک چمچ ہلڈی پاوڈر، ایک چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ آمچور پاوڈر سارے مسالوں کو اچھے سے ملا دیں گے اور تماتر کے موٹے موٹے ٹکڑوں کو ایسے اچھے سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالے کے ساتھ مل اور جو پرول کے اندر سٹفڈ مٹیریل تھا اسے بھی اچھے سے ہم مسالے کے ساتھ ہی ملا دیں گے اور سب کو لگ بگ ہم دس منٹ تک اچھے سے بھنیں گے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے اچھے سے پرول میں بھر دیتے ہیں پرول کا جو سارا ایکسٹرا پانی ہے وہ پلیٹ میں نکل گیا ہے آپ چاہیں تو اسے کسی اچھے کیچن ٹاول سے بھی پہنچ سکتے ہیں اب ہم ایسے ایک ایک کر کے سارے پرول میں مسالہ بھر دیں گے پرول کو بھرنے کے بعد جو باقی ایکسٹرا مسالہ تھا اس میں ہم دیر دو بلاس پانی میں لائیں گے اور گیس کا فلیم اون کر دیں گے اب ہم لائیں گے اس میں ایک چمچ گرم مسالہ اور گریوی میں ایک اوبال آنے دیں گے اور اس طرح سے ہم سارے پرول کو گریوی کے اوپر رکھ دیں گے اور گریوی کے ساتھ ہی پکنی دیں گے شروع میں اسے ایسے دھیرے دھیرے سرچے سائدوں میں سے پلٹاکتے جائیں دھیان روحے اسے اُلٹا لائے کریں نہیں تو اس کا سارا مسالہ گریوی میں نکل جائے گا گریوی کے تھوڑا سا گاڑا ہو جانے پر ہی آپ اسے پلٹا سکتے ہیں اب پانچ منٹ کے لیے اسے ڈھک کر اور پکائیں گے پرول اچھے سے بن گئے ہیں اور اب ہم اسے سیرو کریں گے اس طریقے سے بنانے سے یہ ہے بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو دوستو ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نیاب ہی لیں